جنت کا ذرا محول سمنھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کی آیات کی روشنی میں اور احادیث و روایات کی روشنی میں تو جب ہم جنت کی بات کرتے ہیں ہمارے ذہن میں ایک باق کاسا خیال آتا ہے اس کی وسط کتنی ہوگی اور وہ سارا آپ کے خدمت میں عرض کر چکے ہیں لیکن ساتھ ساتھ قرآن پاک ایک ایسی جگہ کا بھی تصور دیتا ہے جب جنت کی بات آئے تو ایک ایسی جگہ کا بھی تصور دیتا ہے کہ جہاں کے باقاعدہ اگر اپنی زمان میں کوئی انٹری پوائنٹس ہوں گے جس کے باقاعدہ دروازے ہوں گے ایک سورے میں سورے سعاد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہی جس کا ترجمہ یوں ہے کہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے تو باقاعدہ ایک مقام ہوگا جہاں لوگ داخل ہوں گے ایک اور سورے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت لے جایا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے اب آپ ذرا صرف سوچیں یہ قرآن کی زبان ہے یہ ترجمہ ہے اور آپ سوچیں اس سے اچھا مندر کسی انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے یہاں تک کہ جب وہ جہاں پہنچیں گے وہاں پہنچیں گے اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر بہت اچھے رہے ہو تم داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور پھر وہ کہیں گے یعنی ہم دنیاوی سطح پہ اگر کبھی کسی فائی سٹار سیون سٹار جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ہماری ملکیت بھی نہیں ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم نے ایک دو گھنٹے کے لیے ٹھہرنا ہے یا ایک دو دنوں کے لیے ٹھہرنا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جو ویلکم کر رہے ہیں وہ بھی وہ اپنی جاب کر رہے ہیں تو بھی دل میں بڑا اچھا احساس ہوتا ہے کہ چلیں بڑی پورا سائش جگہ یہ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے وہاں کے جنت کے منتظمین کہہ رہے ہیں یہ سلام ہو تم پر بہت اچھے رہے ہو داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جو مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کو سب سے زیادہ کونسی چیز حیران کر دیتی ہے دنیا میں تو میرا اپنا جواب ہی ہوگا یہ جو کونسپٹ آف انفینٹی ہے نا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یعنی میں اپنے بچون سے کبھی خالی سوچتا ہوں تو میں سوچتا ہے رہا تھا کہ اچھا ہے جنت یا جہنم اللہ کہہ سب کا ٹھکانہ جنت ہو وہاں کتنا عرصہ رہنا ہے ہمیشہ کے لیے یعنی کیا یعنی سو سال یعنی دو سو سال یعنی ہزار سال یعنی لاکھ سال یعنی کروڑ سال یعنی ختم ہی نہیں ہو رہا ہمیشہ 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 کے لیے تو مجھے یہ یہ کونسپٹ آف انفینٹی حیران پریشان کرتا ہے کہ یہ کیا ہے تو سوچیں اتنی بہترین جگہ پہ کہا جائے داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو اب یہ ڈائیلوگ بتایا ہے قرآن نے تو جنت کے منتظمین اسے یہ کہہ رہے ہوں گے جواب میں وہ کیا کہہ رہے ہوں گے ہم کو زمین کا وارث بنا دیا اب ہم جنت میں جہاں چاہیں گے اپنی جگہ بنا سکتے ہیں کیا منظر ہوگا کیا منظر ہوگا تو پس بہترین عجر ہے اور پھر یہ آیت آگے بڑھتی ہے پس بہترین عجر ہے یعنی آپ دیکھیں اس وقت کیا مناظر دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کے مناظر ہیں یہ کوئی جنت کے مناظر نہیں ہے یہ جنت نمہ مناظر بھی نہیں ہے یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جنت ایسی ہوگی ہم کیا بتائیں گے جنت کیسے ہوگی ہم کیا تصور کریں گے لیکن صرف یہ دنیا کے مناظر ہیں تو یہ دیکھ کے انسان کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے روح خوش ہو جاتی ہے چہرے پر مسکرار رہا جاتی ہے طبیعت وہ اچھا لگتا ہے آپ سوچیں وہ مناظر پتہ نہیں کیا مناظر ہوں گے تو وہ کہیں گے اور پھر آیت آگے بڑھتی ہے اور تم دیکھو گے کہ فرشتے تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد ہلکا بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد کر رہے ہوں گے اپنے رب کی تصویح کر رہے ہوں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھاک حق کے ساتھ فیصلہ سنا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لئے تو جب ہم جہنم کا بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم اجرنا من النار تو آئیے بار وار اس بیان کے دوران بھی یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کا ٹھکانہ اس بہترین جگہ پر رکھے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے انشاءاللہ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہا میری امت کے وہ لوگ جو کسی بھی قسم کا شرک نہیں کرتے تھے وہ ستر ہزار لوگ اب یہ ستر سے مراد لیٹرلی ستر ہے یا استعارت نے اللہ بہتر جانے وہ ستر ہزار لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس عالم میں داخل ہوں گے وہ ستر ہزار لوگ کہا وہ اس عالم میں داخل ہوں گے کہ ہر ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ ایک ساتھ قطار کی شکل میں جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے بھئی اس حدیث سے ایک اور بات سمد میں آگئی کہ جنت کا دروازہ کم سے کم بھی کم سے کم بھی اتنا وسیع ضرور ہے کہ اس میں ایک وقت میں ستر ہزار لوگ تو ایک ساتھ داخل ہو سکتے کم سے کم اتنا وسیع ضرور ہے کم سے کم تو پتہ نہیں کسی وسط کتنی ہو کم سے کم اتنا وسیع ضرور ہے جنت کے دروازوں کے باقینا نام بھی ہیں ایک نام ہے باب الریان اور کہا گیا یہ وہ باب ہے یہ وہ دروازہ ہے کہ جس میں صرف اور صرف روزے دار داخل ہو سکیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کا ٹھکانہ فرمائے اب جنت کے دروازوں کی بات ہوئی اب جنت کی آسائشیں کیا ہیں فرمایا ایک آیات کا ترجمہ ہے یہاں تو تمہیں یہ آسائش حاصل ہے کہ نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی نہ تمہیں دھوک ستائے گی میں نے علماء سے سنا کہ جنت میں جو میو کا کھانے کا پینے کا مشروعات کا تذکرہ ہے یہ انسان بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے نہیں کھائے گا کیونکہ بھوک اور پیاس تو ایک ضرورت ہے یا ایک ترس کا عیب ہے وہاں پر کوئی عیب نہیں ہوگا کھائے گا پیئے گا اپنی آسائش کے لیے کھائے گا پیئے گا یہ نہیں کہ وہ پیاس سے تربہ جا رہا ہوگا اور پیئے گا یہ نہیں کہ اس کو بھوک مارے ڈالی اور وہ کھائے گا وہ تو سہراب ہوگا شکمسیر ہوگا لیکن لطف لینے کے لیے ساری چیزیں کر رہا ہوگا یہ کون رائیت کا ترجمہ ہے جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو ہم نے جنت کی بلندوں بالا امارتوں میں رکھیں گے اب آپ سوچئے انسان جس کی کوئی اوقات نہیں ہے اس نے آج اتنی بلندوں بالا امارتیں بنا لی ہیں اکثر لوگوں کا دبائی جانا ہوا ہے یہ برج الارب برج خلیفہ جو آپ امارت دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اس کی جو سب سے جو ٹاپ فلورز ہیں اتنا بلندیں کہ اس کی ٹاپ فلورز اکثر بادل سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں اتنا بلندیں کہ اس کی جو ٹاپ منزل ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی بادلوں نے چھپایا ہوتا ہے یہ انسان ناچیز جس کی کوئی اوقات نہیں ہے اس کی امارت اتنی بلند و بالا ہے ان امارتوں کا کیا حال ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن میں کہہ رہا ہے کہ بلند و بالا امارتوں میں رکھیں گے اب میں اگین کوئی کمپیریزن نہیں ہے لیکن دنیا میں سوچوں کہ اس دنیا کا جو سب سے بڑا ٹاور ہے جو سب سے اونچہ ٹاور ہے وہ میرے نام ہو جائے گا اور میں اس میں رہوں تو میں سوچوں گا یار یعنی اس سچی جگہ کیا ہو سکتی ہے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے ان امارتوں کا کیا عالم ہوگا کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جنت کی بلند و بالا امارتوں میں رکھا جائے گا اور امارتوں کا عالم کیا ہوگا امارتیں ایسی ہوں گی قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے کیا ہی اومدہ عجر ہے کیا ہی اومدہ عجر ہے ان میں رہنے والوں کے لیے اب اگین میں اگر کسی چیز کے بارے میں کہوں کہ میں یہ بہترین ہے تو میں اپنی بسات کے مطابق کہہ رہا ہوں میری اپنی اوقات ہے یہی چیز ایک مجھ سے دس گناہ زیادہ امیر آدمی کہے کہ ابھی بڑا زبردست اکوموڈیشن ہے تو سب سمجھیں گے کہ وہ بہت ہی اچھا ہوگا چونکہ اس کی حیثیت مجھ سے زیادہ ہے یہی چیز بل گیٹس کہیں کہ بھئی بڑا بہترین اکوموڈیشن ہے تو سب کو سمجھنا آ جائے گا کہ یہ وسیم بادامی کی بہترین اکوموڈیشن جس کا موادنہ نہیں ہے یہ بل گیٹس کا اگر کہہ رہا ہے بھئی اب یہ سارے انسان ہیں جن کی کوئی اوقات نہیں ہیں اب آپ سوچیں جس جگہ کو جس مقام کو جس اکوموڈیشن کو جس فیسیلٹی کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ کیا اومدہ عجر ہے مل کر رہنے والوں کے لئے اس کا کیا عالم ہوگا اس کی غصورتی اس کی وسط اس کی بلندی اس کی آسائش ہے کہ کیا عالم ہوگا فرمایا ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا ہے یقیناً ہمارا رب قدر فرمانے والا ہے یقیناً ہمارا رب وہ ہے جس نے ہمیں اپنے فضل سے عبدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشکت ہے نہ ہمیں کوئی تھکان لاہق ہوتی ہے کیا منظر ہوگا کیا عالم ہوگا ایک اور آیت کے ترجمے میں فرمایا یہ ایک ذکر تھا اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے اب یہ اس آیت میں دونوں چیزیں دکھائی ہیں متقی لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے انہیں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے خوب میوے اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا بھئی اللہ کا وعدہ ہے تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ ہمارا رسک ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اور پھر فرمایا ایک آیت میں پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے شان کیا ہے جنت کی اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہرے بہ رہی ہوں گی نتھرے ہوئے پانی کی نہرے بہ رہی ہوں گی ایسے دودھ کی نہرے بہ رہی ہوں گی جس کے مزے میں ذرہ برابر فرق نہ آیا ہوگا نہرے بہ رہی ہوں گی ایسے مشروب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی نہرے بہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی